مصطفیہ ٹاؤن میں خاتون قتل 35 سالہ رضیہ کو سر میں کلہاڑی مار کر قتل کیا گیا پولیس، لاش، مردہ خانے، منتقل شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ آٹھ روز میں شہر میں گیارہ افراد قتل کر دیئے گئے مبینہ زہریلا کھانے پر حالت غیر جوہر ٹاؤن میں زہریلا کھانے سے چار افراد کی حالت غیر ہو گئی چاروں افراد کو نلامی کی گاڑیاں خریدنے کے بہانے بلایا گیا تھا ملزم جیبوں کا صفایہ کر کے فرار ہو گئے متاثرہ شہریوں کا دوست تشبیش ناکھالت میں جناس پتال منتقل تفتیش شروع تیز افتاری جان لے گئی کوٹ لکپت کچھا جیل روڈ پر گاڑی کی موڈر سائیکل کو ٹک کر سڑک پر گرے شخص کو تیز افتار ٹرک کو چل گیا اٹھک کا رہائشی 38 سالہ تاہر اقبال موقع پر ہی دم توڑ گیا کار سوار پرار پولیس نے لاش کو جنرل ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ظلم اور بربریت کی انتہا سبزہ زار میں تین روز قبل اغواہ ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملزم نے آزان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینک دی ملزم دکاندار کے اطرافے جرب اور نشاندہی پر لاش کی تلاش گئیں گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی لاش نہ ملی والد غم سے نڈھال گھر میں ماتب ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بست کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف غواہ کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نا ہی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر علیہ فضیر اعظم صاحب سے غزارش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں ابھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلک نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے سابقا بی بی کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے ڈیرھ سال بعد سابق ڈی آئی جی گلگت بلدستان جنہیں درشت کو گرفتار کر لیا قتل کے مقدمات کی تفتیش میں ناکست کار کردگی ہومی سائیڈ ونگ سرکل سے تھانے کی سطح پر منتقل اب ہر تھانے میں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی قتل کی تفتیش کر سکے گا اس سے قبل قتل کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاد ارمجد جاویس علیوی کے حکمات تفتیشی افسران کو چونگ ٹریننگ کالج میں ان کورسز کرانے کا فیصلہ پوڑے سے بجلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈیوی انسی سکینڈل میں مزید انکشافات بغیر پیسے دیئے پوڑا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی خودے لائن ایم ایو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جانبوش کر ختم کیا گیا خزانے کو عربوں کا رخصان ایک اور اسمبلی سیشن ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تحال چیرمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیرمن منانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیرمن پی ای سی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیرمنوں کا انتخاب کافلی کے ڈاکٹر محمد افضل قائمہ کمیٹی برائے صحت اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی برائے مائنز اینڈ منویل کے چیرمن منتخب قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائی سبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکرٹری پورٹ پر برہم دونوں افسران کو وارننگ جاری غیر حاضری کی وجوہات طلب آئندہ اجلاس میں مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی ہدایت سستا گھر اور اپنا گھر وزیراعظم ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیش رکھ چہہ لاہور کو فیس ٹو میں شامل کر لیا گیا حجروال برکی اور الڈی ای سٹی میں گھر تعمیر ہوں گے اور آزی ایک وائل کے لیے مختلف تجاوی زیر غور ٹرافیک فولیس کے لیے نئی سنگل کیبن گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خریدنے کا فیصلہ آئی جی پا مجاب امجد جاویز سلیمی نے پنجاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگ لیے ایف بی آر کے خلاف احتجاج تاجروں کے گلے پڑ گیا تھانہ نولکھا میں تاجروں کے خلاف پرچا کٹ گیا مقدمے میں صدر لاہور چیمبر برانڈر تھروڈ کے تاجروں نے کل ایف بی آر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف بی آر سے ایف آئی آر سے ایف آئی آر کا کوئی تعلق نہیں برانڈر تھروڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدم ادرج کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر قرآن میں موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹیو اور ٹیکش ہال روڈ کے تاجر سراپا احتجاج آل پاکستان موبائل فون اسوسییشن کی حکومت کو پانچ ارپل کی ڈیڈ لائن تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں ہڑتال کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتہ مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کا صوبائی محتسب کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یونین کے عہددار بھی مظاہرے میں شریک مول روڈ کو اسطمبول چاک سے بند کر کنارے بازی سی ٹیو کا نوٹس ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی چارٹر آف ڈیمکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معایدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کے رہنوہ گرمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا بگیڑی ریٹائٹ اثر منیر کی خودکشی اچمبے کی بات ہے احتسابی ادارے لوگوں کی تصدیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعوے دار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظر انداز بلدیہ عزمان لاہور تاہال تہتر کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محروم فنڈ کی ادم فراہمی سے شہر کے اہم ترقیاتی اور مرمتی کام رک گئے مہکمہ تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالیجز کے لیے بھی فنڈز مختص مگر رکم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فنیچر خریدا جانا تھا کورٹ لکپت جیل میں ساوک وزیر آزم کی خراویہ صحت کا معاملہ نوازشریف کے بائے بازو میں درد بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معامل کے مطابق چیک اپ عدویات جاری رکھنے کا مشفرہ نوازشریف کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جیل حقاب کارکن سبر کا دامن نہ چھوڑے نوازشریف کی کارکنوں کو ہدایت کہتے ہیں جیل کی کوٹری میں اللہ رب العزت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدنوانی کا کوئی داگ نہیں نوازشریف سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر روک دیا گیا مریم نواز کی ٹویٹ بونی مطالقہ حکام نے کہا حکومتی احکامات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یاد رہنا چاہیے زندگی میں جو آج کرو گے کل اسی کا سامنا کرو گے مریم نواز کی حکومت کو تنبی ایڈیشنل ایم ایس کو ہسپتال ملازم سے مساج کروانا مہنگا پڑ گیا لاہون نیوز کی قبر پر ایکشن جنہ ہسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یاہیہ سلطان کو اوہدے سے ہٹا دیا گیا جنور امانہ مال میں لکھی ڈاکا علاقات پی ایسل فائنل کا ٹکٹ اور دیگر انعامات خوش نصیبوں کو ملے انام ہولڈرز بزریا ہوائی جہاز مہج دیکھنے کے لیے جائیں گے لکھی ڈاکا مقصد پاکستانی مسنوات کو فروغ دینا ہے مینجر اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول کا دوسرا روز بیسٹیول کے اختتام پر قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا معروف قوال سنتو کی قوالی پر طلبہ خوب محسوس ہوئے انویورسٹی میں مختلف کانے کے سٹالز بھی لگائے گئے موسیقی